موسیقی گزشتہ روز ناظرین اہزمشنز کے اوپر بات ہو رہی تھے کہ کچھ اخبارات کے اندر ایک سو بیس ہلاکتیں لکھی گئی تھے اور کچھ میں ایک سو چالس لیکن اب انڈیا میں نے تصدیق کر دی اور یہ کہا ہے کہ ایک سو چار جو ہیں انسانی جانے ضائع ہو چکی ہیں اس موسم کی وجہ سے اور یہ وہ موسم ہے جسے ہمیں انجوائے کرنا چاہیے لیکن یہ جو ہے وہ بالے جان بن چکا ہے اور اس ساتھی سے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کروڑوں روپے کا مال نقصان بھی ہو گیا جبکہ پاک فوج جو ہے ہما وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے اور اس سکت جو ہے پاک فوج جو ہے امدادی کاروائیوں میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے جبکہ ہیلیکاپٹرز بھی امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ملکی حصہ کے اوپر بات کریں گے جب ملکی حصہ پر بات کریں گے تو اس سکت جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے تمام اتحادی جماعتیں روٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں لیکن پہلا قدم ہی وزیر عزم عمران خان نے خود اٹھا لیا ہے گزشتہ روزی جیسے کے پروگرام کے دوران ہی میں نے آپ کو یہ ناظرین نے بتایا تھا کہ پوسیبلیٹی ہے کہ اب پی ٹی آئی بلیک میل ہو سکتی ہے تو اس پر بھی مزید بات کریں گے کیونکہ اب ٹیلی فون ایک رابطہ کر لیا مراد علی شاہ سے وزیر عزم عمران خان نے اور دیگر جماعتوں کے لیے انہوں نے اپنی جماعت کے رہنماؤں کو روانہ کر دیا اور مزید جو ہیں ان سے ریپورٹز بھی اب طلب کریں گے اور دوسرے سیشن کی حوالے صاحب کو یہ بتا دوں کہ و اکران اور سعودی عرب کی جنگ پاکستان کے لیے تباہ کوئی نہیں ثابت ہو سکتی ہے جنگ ناظرین کوئی بھی ہو وہ پاکستان کے لیے تباہ کوئی نہیں ثابت ہوگی لیکن پاکستان جو ہے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا ساتھی ساتھ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے کشمیر پہ مزید ظلم دھائے جا رہی ہیں اور اب کشمیر کے لوگ ڈاؤن کو ایک سو سٹھ سٹھ دن گزر گئے ہیں اور بات یہ بھی کریں گے کہ بھارت نے چین سے اقوام مت تعدہ میں مسئلہ کشمیر نہ اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے اس پہ بھی بات ہوگی اور مزید کیا پیش رکت ہونے جا رہی ہے اس پہ بھی آپ کو آگا کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سرکر اسٹوڈیوز کے اندر علی آسٹ جو کہ بلکل کھلی ڈولی بات کرتے ہیں اور بے لاک اور بلکل کسی سے ڈر بغیر تفسرہ پیش کرتے ہیں علی بھائی سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے ملک بھر میں بارش اور برباری سے اب اینڈی ہمیں نے جو اپنی ریپورٹ جو ہے شائع کر دی ہے کیا کہیں گیا دیکھیں انہوں نے جو فیگر ایک سو چار کا فیگر دی ہے نا میں ایک اپنا پرسنل ایکسپیئنس آپ کو تھوڑا سا شیئر کروں کراچی کے اندر ہم لوگ جو چھوٹے موٹے جو حاصلات ہوتے تھے ان کو ہم جب کور کرتے تھے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے پوری دنیا بھر کے اندر کی جو اوفیشل کنفرمیشن جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ جو ایکچوال جو فیگرز ہوتا ہے اس سے کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال دو تین چار سال پرانی بات ہے کہ رمضان کے اندر کراچی کے کراچی کے علاقے کے اندر ایک بلڈنگ پوری گرگی تھی جس کے اندر تقریباً تیس چالیس جو ہے وہ عورتیں اس کے اندر جا بہاک ہو گئی تھیں اس کے اندر اب یہ ہو رہا تھا کہ جب میرے سامنے چونکہ میں اس وقت ایسے جنرلیس وہاں پہ بخاتہ ایک ایک ایکسپیئنس کر رہا تھا اور کراچی کے سیویل ہاسپیٹل کے اندر وہاں پہ باڈیز جب آ رہی تھے تو ان کو بخاتہ کاؤنٹ کر رہا تھا اچھا اس کے اندر جب باڈیز وہاں پہ پہنچتی ہیں کچھ فیملیز جو ہوتی ہیں وہ بغیادہ انہوں نے جو ریپورٹ درج کرایا بغیر جو میڈیکل لیگل ایگزامنیشن ہوتی ہے ریپورٹ ہوتی ہے وہ درج کرایا بغیر انہوں نے جب ان کو دیکھا کنفرمیشن ہوگی تو باڈی جو ہے وہ واپس لے کے چلے گئی ہے دوسرے دن جب ہمارے پاس ریپورٹ آئی میں نے خود کاؤنٹ کیا لیکن جب دوسرے دن جب میرے پاس وہ ریپورٹ آئی وہ آفیشل کنفرمیشن آئی ہے تو وہ تھی بیس عورتوں کی علاقتوں کی تو میں نے جا کے پوچھا کہ آخر جو ہے یہ میرے میں نے خود کاؤنٹ کیا میں خود اس بات کا گواہ ہوں آپ نے کنتی کاؤنٹ کری چالیس اور جو پولیس جو ریپورٹ تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو جو چیز ہم اپنے پاپ دیکھتے ہیں خود جو ہے وہ ان کی نقص پکڑیں گے چیک کریں گے ہمارے پاس آئے گی ہم ان کی انٹری ڈالیں گے اس کی ہمیشہ آفیشل کنفرمیشن ہوتی ہے اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو دور دراز کی علاقوں کے اندر جو جتنا ہیوی اتنا بڑا بڑا ہی ڈیزاسٹر ہے اس میں عقل مانتی نہیں ہے کہ پورے بدترین جو ہے اس پورے کشمیر کی جو ہے سوریتال اور برچستان کی پوری سوریتال اور جتنے بھی سرد علاقے ہیں جس میں برفانی تودہ گرہ ہے پوری پوری فیملیز جو ہے اس کے اندر تباہ ہوئی ہیں برباد ہو گئی ہیں سڑکوں کے اوپر سڑکے بند ہو چکی ہیں ٹرکس پھسے میں گوڈس پھسا ہوا ہے اس کے اندر ایک سو چار کی اوفیشل کنفرمیشن میں پھر ہم لوگ بالکل اپنی اس بات کو جو دو تین جار دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شدت ہو سکتی ہے اس کے واقعہ بڑھ سکتا ہے یہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے ہم آج بھی اس بات پر قائم ہیں کہ ابھی تک یہ اوفیشل کنفرمیشن یہ وہ کنفرمیشن ہے جن کی بوڈی سرکاری ہسپتالوں میں پہنچ گئی ہے اور وہاں پر انہوں نے کنفرم کر دی ہے کہ ہاں بھئی یہ ہلاکت ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں سٹارٹنگ میں کہا کہ ایزمشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک سو بیس ہے کوئی کہہ رہا ہے ایک سو چالیس ہے پھر جب کل جب آف در ریکارڈ جب ہماری بات ہو رہی تھا آپ نے مجھے ایک اخبار کے حوالے سے بتایا کہ ون ترٹی نائن بھی آ رہی ہیں تو ان کی بھی اپنی کچھ نہ کچھ اطلاعات ہوں گی یقینی طور پر انہوں نے کہی نہ کسے معلوم کیا ہو گا انہوں نے ہسپرلز پر کال کیوں گی تو کیا سمجھتے ہیں کیا پھر ان کی جو اطلاعات ہیں وہ پھر رونگ ہیں نہیں نہیں ان کی رونگ کچھ نہیں ہے اس میں عبداللہ اس میں رونگ میں جا رہا ہوں میں انافیشل ہی ہے کراچی کے چار بڑے سرکاری ہسپتالوں میں جب تک آپ نہیں جائیں گے اس وقت تک کوئی بھی پولیس ایسا انسیڈنٹ ہے جس میں جرم ملاویس ہے وہ چار ہسپتالوں میں جا کر آپ کو ریپورٹ کرنی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے گولی لگی تھی ہے میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی ایسی چیز ہوتی اگر کوئی شخص پرائیویٹ ہسپتال سے انسیڈنٹ تو ہوا ہے بھلے اس کو پرائیویٹ ہسپتال سے اپنا چھوٹا موٹا علاج کروا کے تو وہ پھر آفیشلی وہ ڈیکلیریشن نہیں ہوگی اس کی کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو یہ چیز انڈی اے میں نے صرف اس چیز تو کنفرم کیا ہے جس کو انہوں نے خود ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے وہ لوگ جو کہ ہسپتال پہنچ کے ان کی انٹری ہو گئی اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں یہ آپ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک سو چار کی حلاکتیں آج کی تعداد کے اندر یہ لازمی لازمی یہ زیادہ ہیں بڑی ہیں یہ اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر پھر بڑھیں گی یہ بات کے لیے نا ٹھیک ہے ایک سو چار کی حلاکتیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جن کے گھروں میں حلاکتیں ہوئی ہوں گی یہ تو وہی جانتے کہ کیا صورتحال ہوگی اور کس قسم کا کہہ رسک نازل ہوگا ان کے گھر کے اندر لیکن یہ تو بات ہوگی جانے نقصان کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں مالی نقصان کے حوالے سے کروڑوں کا نقصان ہوگیا ہے کروڑوں نہیں کروڑوں کروڑا کا نقصان ہوگیا ہے اس پہ کیا کہیں گے عبداللہ اس وقت تو یہ کنڈیشن ہو رہی ہے کہ جو ڈرائیورز جو ہیں وہ مختلف جن کے دو چار صحافیوں سے بی بی سی نے رپورٹ کی ہے دو چار جو ڈرائیورز ہیں وہ چار دن سے جو ہے وہ سڑک کے اوپر پسے ہوئے ہیں نہ وہ اپنی گاڑی آگے لے کے جا سکتے ہیں نہ اپنی گاڑی پیچھے لے کے جا سکتے ہیں اس وقت خاص طور پر جو کوئٹا میں اور چمن وغیرہ کے واسے جو گوڈز وغیرہ آتا ہے وہ تو ساری پورا ٹرافک جو ہے اس وقت سٹینڈ سٹیل ہوا ہوا ہے اب جس جو جو وہاں پہ ان کے ڈرائیورز کی جو کلینرز ہیں ان کی کیا زندگی ہے کس طریقے سے ہو رہا رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ اس کو بات نہیں کر لیکن اس وقت اربوں روپے کی جو اس وقت جو کہہ لیں کہ جو ٹراسفر ہوتی ہے وہ مومنٹ ہوتی ہے وہ سب رکی ہوئی ہے سارا کام اور کوئٹا کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کوئٹا سے سارا فریش فروڈ جو ہے وہ آتا ہے عمومن جو ہے کہہ کرتے ہیں اب کنٹریز وغیرہ کے اندر اور کہہ کرتے ہیں باہر جانے کے لیے ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ سارا جانے کے اربوں روپے کی مالیت کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ چیز سمجھ سے مطلب یہ ترسی بات ہے کہ انسانی جان سے بڑھ کر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہے جو یہ برفباری ہوئی ہے انفرسٹیکچر کی کمی کمی کی وجہ سے نبل کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرابلمز فیش کر رہا ہمارا ملک جیسے کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ تو آپ نے گوڈز کے حوالے سے بتا دیا فروٹ کے حوالے سے بتا دیا ایکسپورٹ کے حوالے سے بتا دیا امپورٹ کے حوالے سے بتا دیا اور جو مکان جو تباہ ہو گئے ہیں علی پھر عبداللہ جو ابھی آپ نے جو بات کر دی نا کہ اس بات اتنی سی ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم لوگ تو ہیں نا یہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ساری باتیں کر رہے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ بہت برا حفر ہے لوگوں کے جو مکانات سے لے کر انہوں کے پورا ایک ایسٹ ہر چیز جو ہے وہ انسانی جان برباد ہو رہی ہے اور اور اس کے باوجود کوئی ایسی ڈیولپنٹ میں پھر دیکھیں سب سے بڑا جو علمیہ جو میں اس وقت کہنے جا رہا ہوں نا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگلے سال اس سے اگلے سال اس قسم کا کوئی موسم آتا ہے اس قسم کی کوئی برفباری ہوتی ہے پھر اس قسم کا انسانی جانوں کا علمیہ جو آئے گا دوبارہ سے تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس وقت کیا اقدام اٹھانے گا سایٹسی بات ہے کہ بہت اس کے پر انفرسٹرکچر آپ درست کریں معاملات کو آپ ابھی تک آپ اکیسویں صدی کے اندر آپ رہ رہے ہیں لیکن آپ کے جو بیسک انفرسٹرکچر ہے اگر یورپن کنٹری سے آپ کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں میں یہاں پہ آپ کو سوری فور در انٹرسپشن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج نے ساتھ دیا شانہ بہ شانہ ساتھ کھڑی ہے ہالیکاپٹرز پہنچ گئے وہاں پہ ہم موقع ہی کیوں دیتے ہیں ہم لوگ کچھ بنا کیوں نہیں رہے ہم لوگ کچھ کر کیوں نہیں رہے اس کے لیے اب آپ یہاں پہ بیٹھ گئے اس سے یہ بات بھی بول رہے ہیں کہ عبداللہ آنے والا جو سال ہے اس پہ بھی یہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی پھر فائدہ کیا علیہ بھائی؟ کہ امرجنسی رسکیو آپریشن جو ہے تمام مسئلوں کا حل نہیں ہے اگر آپ نے کسی کو برباد ہو گیا برباد ہونے کے بعد کسی کو زخمی ایک کریکٹر کا ہے میں آپ کو واقعہ بتاؤں کہ وہ لاکویٹا کے اندر جس نے سو افراد کی جانے بچائی ہیں اس وقت سلمان آئی ٹنگ نام ہے اس کا وہ علاقے کا بندہ ہے اس نے اپنی گاڑی کے ذریعے اور اپنی پرسنل کیپسٹی کے اندر اس نے بہت سارے لوگوں تقریباً سو افراد کی وہ خود کہہ رہا ہے انسانی اگر وہ نہیں ہیلپ آورٹ کرتا اس کو بقادہ جو ہے وہ آج کی تقریب کے اندر سی ایم آوس بلچستان کے اندر وہاں پر بقادہ اس کو اوارڈ دیا جانے کی تقریب ہوگی آج یا کل کے اندر تو یہ اس قسم انڈیویجویل لیول کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ہماری ریاست سو رہی ہے سب سے بڑی بات جو تین دن سے چار دن سے جو میں اور آپ جو چیخ رہے چلا رہے ہیں اس بات کے اوپر بلکہ جب شردی شروع ہوئی تھی عبداللہ اس وقت سے ہم لوگ چلا رہے ہیں ایک مہینے سے جسمبر سے ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس وقت جو ہے نہیں کیا آپ نے جو پریکوشنری سٹیپس نہیں لیے تو یہ بڑا انسانی یہ جملہ ہے میرا کہ انسانی علمی جنم لے سکتا تو اور یہ جنم لینا شروع ہوگی اچھا آپ سے اور مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس لوگل پولیٹکس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو ہمارے مسائل ہیں جو ہماری بیسک ایشیوز ہیں ہم اسی کو ریزولڈ نہیں کر با رہے ہیں علی بھائی سو باتوں کے بعد امیر امیر سے امیرتر ہوتا چاہ رہا ہے غریب جو ہے غریب سے غریبتر ہوتا چاہ رہا ہے لیکن جب غریب بچے گا ہی نہیں تو اوویس ہی بات ہے پھر امیری رہ جائیں گے کہ کل والی بات دوبارہ سے ہو گئی ہے ایک بات بتا ہے بالکل آپ کے بات درست ہے عبداللہ اگر بل فرس آپ فرس کریں کہ جو ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیریل ہو جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں وہ پرائم نیسٹر پرائم نیسٹر نہیں رہتے ان کے جب کوئی دوسرا پرائم نیسٹر آ جاتا ہے پیپرس پارٹی میں سے نور لی یا کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ آرمی چیف چینجر جاتے ہیں ڈی جی آئی سپی آئر بھی چینجر جاتے ہیں اس سے میرے اور آپ پر کیا فرق پڑھ لیا ہے کیا میری زندگی نواز شریف کے دور میں میری زندگی کیسی تھی یا پیپرس پارٹی کے دور میں میری زندگی کیسی تھی یا اس وقت پیٹی آئی آ چکی اس وقت میری زندگی مزید ورس سے ورس ہوتی جاری ہے بچ سے بتر ہوتی جاری ہے ایک سب سے زیادہ جو خطرناک کام جو پیٹی آئی گورنمنٹ نے کر دیا تھا اپنی جو خواب سوانے جس قسم کے وعدے اور جس قسم کی کمیٹمنٹ اور جس قسم کے دیا تھا ایک یوت کو ایک ینگسٹرز کو انہوں نے ایک بہت زیادہ چارج کر دیا تھا اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ آپ کو پیٹی آئی کی پیٹی آئی کی سپورٹ کرنے پورے پاکستان سے یوت آپ کو نظر آ رہی تھی اس کی کنڈیشن اس کی منٹل کنڈیشن کیا ہوگی جب جو ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یوٹن ہم میں اور آپ یوٹن کے حوالے سے یوٹن کے حوالے سے آپ کو پورا پورا محاقہ دیے جائے گا کیونکہ اگلا جو سیسن ہے ناظرین ہم جا رہے ہیں بریک کے پر بریک کے بعد آنے کے بعد اب یقینی طور پہ بات علی بھائی سے یہی کریں گے کہ یوٹن کے حوالے سے موسم کی بات کرتے کرتے ایک طرف ایک جانب اقدم سے بات شروع ہوگے یوٹن کے حوالے سے تو آپ کو یہ بتاتے چلے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوششیں تیز کر دی ہیں اپنے تحادیوں کو منانے کے لیے اور سب سے پہلا قدم جو ہے وزیر اطم عمران خان نے خود ہی اٹھا لیا ہے گودشتہ روض بھی ہم یہی بات کرے دے کہ پوسیبلیٹیز ہیں کہ اب پی ٹی آئی جو ہے بلیک میل بھی ہونا شروع ہو جائے یہ اپنے تحادیوں سے تو یہ گزشتہ روض کی بات تھی اور یہ آج پروف ہو گئی ہے علی بھئی کیا کہیں گے اس کے اوپر عمران خان نے خود ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے اور پوسیبلیٹی ہے کہ ٹونٹی سیون آف جینوری کو وہ آئیں گے بھی ملاقات بھی کریں گے آئے جی سن کے تبادی و تقرور کے حوالے سے بھی دیکھیں پیپر یہ تھوڑا سا میں آپ کی بات کا تھوڑا سا جواب دوں کہ یہ جو سن گورنمنٹ جو ایشیوز اٹھا رہی ہے کہ جو اپنا جو معاملات جو ہیں وہاں پہ لائن آڈر سٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس کے علاوہ اور دعا منگی کا کیس کچھ بہت سارے ہائی پروفائل کیسز تھے جس کو اپنا آئی جی سن جو ہیں وہ سالف کرنے میں ناکام رہا ہے اور پولیس کی ریپوٹیشن وغیرہ کی اوپر لیکن بہترحال یہ جو کچھ بھی یہ پولیٹیکل موو ہے اور اس وقت جیسے آپ نے کہا ناکہ واقعی اس وقت پی ٹی آئی کی کنڈیشن یہ ہوئی کہ اس کو اپنے چاروں جو اس کے الائنسز ہیں جو کہ الائنس یو ٹی ہے اس کے اندر پی میل کیو ہے اور بی این پی مینگل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایم کی ایم ہیں ان کو خوش رکھنا اس وقت سب سے ضروری ہے اچھا یہ سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن میں نے اپنے پروگرام شروع کرنے سے پہلے وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگر بل فرز آپ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ سے پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے بل فرز ایم کیم آ جاتی ہے چلے ایک ازمشن ہے بات کر لیتے ہیں کہ سب پورے پورے اس کے پر جو ہے وہ ووٹ پڑ جاتے ہیں ان کو کسی طریقے یہ جیڈیا آ جاتی اگراد ڈیموکریٹک الائنس جو ہے اس وقت وہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتی ہے سندھ کے اندر جیسے وہ پرید و شرف کی دور میں بنی تھی خافلی کی اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں یہاں پر خافلی کو کچھ مل جاتا ہے تو میں پھر ایک سوال عبداللہ میں آپ سے کروں گا میں آپ آج سمجھیں کہ آپ اس وقت تجزیہ کر رہے ہیں میں بہت معصوم شہر ہوں اور مجھے بہت ڈر بھی رکھتا آپ سے کیا آپ گفتگو کرتے کرتے اتنے سخت جملوں کا بھی استعمال کر جاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کو ہنچوٹ دی آج آپ آج آپ مجھے سوال کریں آپ مجھے سی یہ بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی کوئی چیز آ جائے گی اس وقت کیا اس ملک میں واقعی کوئی ریفارمیشن ہو سکتی ہے مطلب یہ ایک بڑا تھوڑا سا ہارٹ سوال ہے کہ واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپرز پارٹی گورنمنٹ آ جائے گی بلاول بٹو وزیراعظم بن جائیں گے چلیں اس کو یا اس وقت تو نیا انہوں نے جانشین مقرر کر دیا نواز شریف صاحب نے مریم سفدر کے بیٹے کو تو وہ اگر وزیراعظم بن جاتے ہیں مفروضوں کے اوپر جو ہیں چلتے ہیں ٹھیک ہے نا حقیقت پر مبدی ہمیں چیزیں حضم نہیں ہوتی ہیں سیریسی بات کوئی بھی آتا ہے جیسے الیکشنز آتے ہیں تو کوئی بھی آکے لولی بوپ دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہماری یود بھی بے وقوف بن جاتی ہے جو کہ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہماری یود بھی بے وقوف بن جاتی ہے اب آپ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کبھی آپ وزٹ کریں ٹھیک ہے نا جوٹ لائن جائیں لائن زیرے جائے کراچے کیوں کچھ پوش علاقوں میں بات کر رہا ہوں کچھ ایسے علاقے ہیں جا پہ جائیں گٹر کی لائنیں بھی رہی ہیں پائپ لائنس ٹوٹی پڑی ہیں یہ پتہ کب بنیں گی آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی یہ پائپ لائنس یہاں ٹوٹی ہوئی ہیں گٹر ٹوٹا ہو تم لوگ کیسے سروائف کرتے ہو زندگی کیسے گزار رہے ہو یہاں گٹر کی لائن بھی رہی ہے اور دور سبزی بھی بک رہی ہے گوش بھی بک رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحت کے لئے ٹھیک ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحت کے لئے ٹھیک ہے وہ لوگ بزاتے خود یہ کہتے ہیں جیسی الیکشنز قریب آئیں گے بھائی یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ بلکل آپ درست بات ہے کہ گڑھ نہیں دو دو چار لائنیں آپ نے درست کر دیا دکھانے کے لئے کوئی فیتہ کار دیا لیکن جو میں جو بات کر رہا ہوں جو میں ہی سمجھتا ہوں عبداللہ کہ اس وقت کوئی بھی سیاسی پارٹی عوام سے مخلص نہیں ہے اچھا مزید کی بات ہے آپ کو افسوس ناگ جملہ بتاؤں ابھی ہیڈ لیند کے اندرہ میں دیکھ رہا ہوں میں آئی جیس ان کی تبدیلی بھران کی شکل اختیار کر گئی آپ سمجھتے ہیں یہ جو ایشو ہے یہ بھران کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس سے قبل ڈریک سے پہلے ہم کیا باتیں کر رہے تھے کیا وہ ایشو بھران کی شکل اختیار نہیں کر سکتا اب دیکھیں نا کہ الیکٹرسٹی کے ایک رائزز کے اوپر الیکٹرسٹی کے اوپر تین تین چار چار عوام کی باڈیز بنی ہوئے ہیں جو کہ مکمل پروٹیس کر رہی ہیں جس وقت کے الیکٹک پریوٹائز ہوئی تھی تو اسی وقت ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا کے آج تک اس کو محفوظ کیا ہوا ہے وہ جو بہت سارے ان کے جو ایمپلائز تھے ان کو کیلیکٹرک نے پریوٹائز ہوتے ہی جو ہے نا کہ اسی سے جب وہ کیلیکٹرک بنی ہے تو بہت سارے لوگوں کو نکال دیا ہے تو انہوں ورکرس کا فیصلہ آج تک ہائی کورٹ نے سنایا ہے نہیں ہے یہ اس قسم کی پروبلم سے ہیں تو اصل بہران تو یہ ہے آپ کس طریقے سے آپ کہہ رہو کہ جو ہے نا یہ آج اس ان کی تبدیلی یا ایک جو پڑی یا ڈی جی آئیس پی آر کی تبدیلی آنے جانے سے جو ہے وہ میری زندگی کے پر یا عوام اس کے پر کوئی فرق پڑے گا کچھ بھی نہیں ہونے والا اس وقت یہ میں آپ کو ایک چیز میں جو سمجھ رہا ہوں نا جو آپ میرے دو میڈٹ مجھے دیجئے گا عبداللہ یہ ہمارا جتنا میڈیا ہے جس کے اندر خبریں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ پاک بھارت تنازع اور مسئلہ کشمیر اور میجر جنرل افتخار پاک فوج کے ترجمان اور ایران سعودی تنازع حکومتی مشین ڈری فلانا یہ ساری چیزیں اس وقت ہم میرے ہمیں اکبار پڑھ رہا ہوں نائنٹی ٹو نیوز اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن اصل چیز اس کے اندر جو سمام اکبارت ایون ڈان کی جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا بھی ڈان اکبار ہو گیا سارا ہو گیا یہ سارا عوام کے جو مائنڈ سیٹ ایشیوز ان کو بھٹکا کے اشارل ایشیوز سے ہٹا رہے ہیں ان چیزوں سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے ایسے عوام بات کر رہا ہوں میں کہ اس وقت جو ہے وہ اب ڈی جی آئیس پی یہ افیشنل چیزیں معاملات ہیں یہ آئی جی سن جو ہے نا علاقے کا ایس اچو میرے ساتھ پروملم بھی ہوتی ہے کہ اگر میں جو ہوں وہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو علاقے کا ایس اچو بیٹھتے ہیں اس کے بعد جو بیسک ایشیوز ہوتے ہیں ان پر نظر سانی ہوتی نہیں ہے آپ کا پانی کا ایشیو ہے آپ کا گیس کا ایشیو آپ کا بجلی کا ایشیو ہے آپ کا مہنگائی کا ایشیو ہے اسی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مہنگائی سے لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے کہ تمہیں تمہاری اس وقت جو ہے نا وہ آدھی جان نکالی جا چکی ہے تمہارے بچوں کے مستقبل اس وقت بالکل اسٹیک کے اوپر ہے چھوڑ دو اس وقت بالکل بات نہیں کرنا ہے کہ یہ جو سرکاری ہسپٹلز ہیں وہ بالکل بھرے پڑے ہوئے ہیں تمہیں بیٹھ نہیں ملے گا اگر غریب آدمی ہو پرائیوٹ ہسپٹل کو افورٹ نہیں کر سکتے اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتے پرائیوٹ سکول کے اندر کیونکہ اگر تم اس کو افورٹ نہیں کر سکتے سرکاری سکول میں تمہیں کوئی تعلیم نہیں ملے گی خبتدار اس کی طرف مت سوچنا یہ ضرور سوچنا ہے کہ اس وقت مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پرائیوٹ سٹر اس کی بڑی جان پر بن گئی ہے اور وہ مسلسل رابطے کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر یعنی کہ ڈی جی ایس پی آر چینج ہو گیا پتہ نہیں کوئی انقلاب آنے والا ہے کوئی ایسی چیز ہو جائے گی اور جو ہے پرانے والے بہت تھے اپنا جنرل صاحب کی ایکسٹینشن کا کیا معاملہ ہے ہائی کورڈ یہ کیا کر رہی ہے یہ چیزیں تمہاری زندگی کو چیز کریں گی خبتدار جو سوچا گیا اور مہنگائی جو اس وقت ٹیمارٹر جو ہے تمہیں ابھی تک وہ 140 روپے 120 روپے خرید رہو سوچنا نہیں اس بات کے پر گوشی کمت جو ہے وہ 700-800 روپے کلو چکی ہے بکرے گوشی اچھا ایسا آپ سے ایک سوال ہے یہاں پہ شاید کرنا نہیں چاہیے لیکن میں پھر بھی کر لیتا ہوں آپ اپنے گھر کی خریداری خود کرتے ہیں ناشتہ خود لے کر آتے ہیں چیزیں خود لے کر آتے ہیں آپ آئیڈیا یوں گا چیزوں کے بارے میں ہاں بالکل ہے آئیڈیا ہے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں انڈوں کا ریٹ کہاں جا رہا ہے دودھ کا ریٹ کہاں جا رہا ہے دیگر چیزوں کا ریٹ کہاں جا رہا ہے میں ایک چیز بتاؤں کہ اس وقت دیکھیں ریٹس کی اس وقت جب میں اپنی کنڈیشن بتاؤں نا کہ اگر بل فرس مطلب میں اور آپ جیسے ایوریج انکم کمانے والے لوگ ہیں پچھلے دو سے چار سالوں کے اندر ہم لوگوں کی سیلریز جو ہے بڑھنے کے برے تھوڑی سی کم ہوئی ہے ایک تو انفلیشن کی وجہ سے پھر دوسری بات ہے کہ اگر بل فرس آپ کی پچاس زار روپے سیلری ہے تو جو خریداری آپ پچاس زار روپے ایک سال پہلے آپ کر لیا کرتے تھے اب وہی خریداری اب آپ کو ساٹھ سے ستر ہزار یعنی کہ بیس سے پچیس ہزار روپے کا آپ کے اوپر ایک بڑھن آ چکا ہے اور سیلری آلیڈی کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لاکھ روپے کمانے والا بندہ جو ہے اس وقت تیس ہزار روپے کمارا رہا ہے انفلیشن کی ساتھ سے میں آپ کو بات بتاؤں یہ فرق آ چکا ہے اس بات کو میں گیرنٹی مطلب بہت طلب جملہ ہے یہ میں بہت اس بات کو آپ نے ایک بہت ہی سینئر معیشہ دان ہے انہوں نے مجھے نام مطلب زیادہ بات ہے انہوں نے پرمیشن نہیں دی اس لیے میں انہوں کا نام لے لوں گا لیکن نتائی کنفرم نتائی ایٹھنٹک 35 لاکھ افراد بیروزگار ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر میں نے کہا سر یہ آندہ آنے والے دنوں کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے یعنی کہ ہم لوگ ایک ایوریج انکم کمانے والے لوگ ہیں چودہ ہزار اٹھارہ ہزار بیس ہزار بائیس ہزار والے سیکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو کماتے ہیں اس نے کہا تھا کہ یار بہت پینفول کنڈیشن ہے میں نے کہا سر بتائیں کیا ہونے والے اگلے چھہی منہ میں میں نے کہا اگلے چھہی منہ کے اندر تم خودکشیوں کو ریٹ دیکھ لینا کتنا آگے بڑھتا ہے پتہ چل جائے گا کہ اس وقت پاکستان کی اصل مسئلہ وہ یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت سروائیول سروائیول کا مسئلہ ہو رہا ہے کہ آپ نے آگے سروائیول کس طریقے سے کرنا ہے اپنے بچے کو دودھ کس طریقے سے علاقے دینا ہے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے اپنے بچے کی صحت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس وقت پرابلم یہ آ رہی ہے یقین کریں اس وقت عمام کو کوئی لینا دینے نہیں ہے اگر پاکستان کی بہت تلق چملہ پھر کہہ رہا ہوں میں لسٹ کا کوئی پرابلم بھی آتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے یقین کریں کہ عمام مجھے نہیں پتا کہ وہ عمام کیا کرے گی ایک شور مچائے گی بھی نہیں مچائے گی کیونکہ اس وقت اس کی کمر اس طریقے سے ٹھوٹ چکی ہے آپ نے عمام کو پورا بھیکاری بنا رہے ہو یہ فری میں لنگا میں ہوں میری ایک ذاتی ہے لیکن علی بھائی آپ نے گھبرانا نہیں ہے یار اب میں تھوڑا سا جو ہے نہ وہ آپ تھنڈا کرنے جا رہے ہیں لیکن میں ایک بات کہنے چاہ رہا ہوں میری ایک پرسنل آدھا تھا کہ میں چیارٹی کے اندر جب باہر ینگ سٹرز جو ہوتے ہیں وہ ان کو پیسے چیارٹی نہیں کرتا کوئی بڑا نظر آ جانا تو اس کو دے دیتا ہوں اس سے مجھے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں ایک تو پہلی بات یہ کہ ان کو محنت کر کے کھانی کی عادت ختم کر رہا ہوں ینگ سٹرز ہیں دوسری بات اور اس کو ان کو بغیر محنت کیے آپ ان کو پیسے دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی عزت نفس کو ختم کر رہے ہیں ان کے اندر سے تو شرام یا عزت کا جو کونسپٹ ہوتا ہے نا کما کر کھانے والا محنت کر کے کھانے والا وہ چیزی آپ ختم کرو ان کے پاس پوری زندگی پڑی ہوئی ریاست کے لیول پر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کچھ نہیں کرو سارا دن گھر میں پڑے رہا اور جب بھوک لگے تو جا کے کرپشن کے نام پہ آپ نے صدر آزی علی زندگی کو سابق صدر کو آپ نے اندر کیا کرپشن کے نام پہ آپ نے سابق وزیراعظم کر دیا وزیراعظم نواز شریف کو اور اس کے بعد آپ نے جب آپ خود حکومت میں آگے تو آپ نے سارے کرزے لیے کہاں گئے وہ کرزے کیا ہوا ان سب کا اور آپ نے ان سے کیا نکالا بڈن کس پہ پڑ گیا عوام کے اوپر اب دیکھیں یہ اس کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ جو میکرو لیول کے اوپر ہماری ایکانومی کے اندر جو ہے وہ آسطہ آسطہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور پاکستان جو بلکل ایک جو لون لیا ہوا تھا اس کو ہم نے جو ری شیڈیول کروا لیا ہے اس کو دینا ہے یہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ بنانے کی ایکسٹیک سٹائلز کو ان لو کو سرمایت جو جیسے آرمی چیف جو ہے وہ تمام سنتکاروں سے ملے کے ملے تھے یا نیپ کی جو اقدامات تھے کہ وہ آپ جو ہے وہ سنتکاروں کو بالکل تنگ نہیں کرے گی آپ کھلا جو ہے وہ آپ اپنی کمائی کرے اور اس کے بعد پھر نظر مبادلہ کما کے لے کر آئے بڑی لیول کے اوپر جو ہے نا وہ ایکانومی کی کنڈیشن تو اس وقت یہ نظر آتی ہے نا ہم نے نا انٹرنیشنل آفیس کے پر بھی جانے آپ نے مہنگائی کے پر بھی بات کر لیا آپ نے بتا دیا ہے کہ اب اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہے لیکن ایک لاس کومنٹ یہ چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے کاف لیگ بھی کئی نہ کئی نراز ہے لیکن کاف لیگ بھی سب ان کے سب سلطہ اہم ترین جو مسئلہ یہ تھا نا چاہے وہ ایمکی ایم ہو چاہے وہ جڈی ہے ہو چاہے وہ اپنا بی این پی مینگل بی این پی مینگل کا سیوی ایک ایشو یہ تھا کہ مسئلہ پرسنلز جو بھی جسستان کی ان کو بھی آپ جو ہے وہ پیش کریں اور اس کے علاوہ کاف لیک ہے اس سب کے سارے پرابلم یہ ہے کہ ان کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ تک نہیں مل پا رہے ہیں ایون کل جو ہے وہ نیشنل کیمنٹ کمیٹی کی میٹنگ کے اندر کراچی کے تین ایم پی اے نے علی زیدی جو پورٹ منسٹر ہے ان کے خلاف پر پروٹسٹ کیا تھا ہے کہ بھائی یہ ابھی تک جو ان سے وعدہ کیے گئے تھے وفا کیے گئے تھے وہ وفا کیوں نہیں ہو گئے اسی بھی ایک آخری سوال ہے صحبتوں کی بات اگر یہ سارے مل کے نام آنے تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں آپ پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہاں سٹینڈ کریے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کیا اپنا عبداللہ کچھ نہیں ہونے والا جب تک ہمارے سرپرست نہیں چاہیں گے بس اس سے زیادہ کیا بولوں میں ٹھیک ہے ناظرین اب آپ کو یہ بتاتے چلیں گے وزیراعظم عمران خان نے ایک کہا ہے کہ ایران امریکہ کی جنگ جو پاکستان کے لئے بلکل طبقوں ثابت ہوگی جنگ کسی کی بھی ہو وہ بلکل ٹھیک نہیں ہوتی ہے ان کی معیشت کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی ان کی عوام کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی آنے والا کئی دور جو ہے وہ بہت خراب صورتحال سے دو چار ہو جاتا ہے اور دوسری جانب کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں اس پر بات کریں گے علیوہ سب سے پہلے اس بیان کے حالے سے بات کر لیتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کی جنگ پاکستان کے لئے طبقوں ثابت ہوگی اس پر کیا رائے دیں گے آپ بلکل درست بازت ہے یہ اور اس کے اندر نہ امریکہ کا سوری ایران کا کوئی قصور ہے نہ سہوی عرب کا کوئی قصور ہے کہ جو پاکستان کے لئے طبقوں ثابت ہوگی آپ نے ساری زندگی دوسروں کی جنگ لڑی ہے جس کی اثرات کی وجہ سے یہ پاکستان کی سوسائٹی جو ہے ذہنی طور پر موف ہو چکی ہے اور اس موف اس جو آپ کی باز جو آپ کی جو آپ منٹلی طور پر جتنا ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں جو کہ دوسروں کی جنگ لڑکے لاشیں اور گولہ بارود دیکھ دیکھ کر اور پچاس ہزار کے قریب تو پچھلے پچھلی آس ڈیکیٹس کے اندر جو ہیں یہاں پہ بام دماغوں کے اندر ہلاک ہوئے ہیں خاص طور پرمیز مشرف کے دور کے اندر خود کچھ حملے جتنی تیز سے بڑھے تھے اور تب کچھ ہوا تھا اور انتہا پسندی جو لہر پاکستان کی عوام نے پاکستان کی شہریوں نے برداشت کی ہے یقین کریں کہ یہ ان کی حمت اور حوصلہ ہے کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایسے ریاستر کے طور پر اس کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ قائمیں پاکستانی افواج کی مسئلہ افواج کی سب کی قربانی ہے اس پورے جو خاص دیشنگردی کی ایک لہر جو پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر جو آپ نے وہ پیس کی ہے اس کانٹیکس کے اندر یہ واقعی درست بات ہے دیکھیں آپ کے بارڈرز جو ہے نا وہ ساروں طرف سے کھلے ہوئے ہیں چاہے وہ ایران کا بارڈر ہو چاہے افغانستان کا بارڈر ہو جتنے بھی آپ ایک طرف آپ کا کوئی بھی آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا وہ فرنڈ سارے بارڈرز آپ کے ہوسٹائل ہیں چاہے وہ انڈیا کا بارڈر ہو پروکسی سوار کا زمانہ ہے یہاں سے اگر انفلٹریٹ ہوتے ہیں یہاں سے جو ہے وہ انڈیا سے افغانستان سے ٹیررسٹ اور وہ قومیت کے نام کے اوپر یا مذہب کے نام پر کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جس کے بارے میرا ہی خیال ہے کہ یہ اصل میسیج یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جتے بارڈرز ہیں یہاں پر جنگ جو ہے مذہب کی بنیاد کے پر قومیت کی بنیاد کے اوپر ایوین فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر جنگ ہو سکتی ہے اگر جو ہے وہ ایران اور سعودیہ کے جو ہے نا معاملات جو ہے نا اگر وہ ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ فالورڈز ہیں مطلب میں نہیں سمجھتا کہ مجھے عبداللہ ایک چیز جملہ مجھے یاد آ رہا ہے اپنا ہی میرا اپنا ہی جملہ ہے مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے خوف آتا ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے زندگی میں صرف ایک ہی کتاب پڑی بھی ہوتی ہے اور اسی کو پھر وہ یقین کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو ترکے سے لے لو کہ بس یہاں پر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو میں ہونا بس میں صحیح ہوں اگلا بندہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ غلطی ہے اور مجھے اس کو ڈنائے کرنا یہ ہماری سوسائیٹی کی مائنڈ سیٹ یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ ایران چاہے وہ اچھا کر رہا ہے چاہے غلط کر رہا ہے اگر کوئی ایران کا سپورٹہ رہنا تو اس نے اس کو مان نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے اسی طریقے سعودیہ کے ساتھ مسئلہ ہے وہ صحیح ہے غلط ہے اچھا ہے برا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس نے اس کو مان نہیں ہے کہ ایر بس چونکہ میں سعودیہ کا فالوار ہو اس لیے میں صحیح کر رہا ہوں بات اس سے زیادہ یہ ہے کہ آپ تو وزیر عادم امران خان نہیں میں نہیں مجھے کمپلیٹ کرنے تھے یہ بہت تینشن سیریس بات ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ریاست کے لیول کے اوپر ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو کہ بھئیہ یہ آپ کی جنگ نہیں ہے آپ اس کے اندر جب تک ریاست کی خود خود اس کے اندر ریاست جو ہے وہ اپنی پالیسیز نہ بنائے خود برائے مہروانی اس کے اندر اپنا پارٹ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کے لیے بقادہ علماء کا جو پڑے لکھے علماء ہیں تمام مقادے فکر کے علماء ہیں ان کی کمیٹی بنائی جائے کہ تاکہ وہ بتائے عمام کو ٹی وی کے اوپر آ کے بتائے جائے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ سجیسن میخانہ پاپ تک جتنی بھی معاملات ہیں اس کے اوپر کسی نے نہیں دیئے کہ آپ علماء اکرام کی پڑے لکھے علماء اکرام کی ایک کمیٹی بنا کر اس کی بنیاد کے اوپر ریاست کے لیول کے اوپر اپنا ایک بیانیت دیں تو ہی آپ جو ہے اس جنگ سے بچ سکتے ہیں ادروائس پاکستان کے اندر آپ نہیں بچ سکتے لیکن یہ پاکستان نے بیان تو دی دیا ہے یعنی کہ اگر وزیرات میں میں خاندہ بیان دیتے ہیں تو پھر ہم نے بیان دی دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے پاکستان کردار کیا دا کر سکتا ہے آپ مانتے ہیں نہیں پاکستان دیکھیں اپنی سی کوشش کر رہا ہے یہ دیکھیں اچھا ایران کی پوزیشن کیا ہے اگر فرص یہ دو یہ جو سیکنڈ ورل وار ہے عبداللہ اس کے بعد پہلی دفعہ امریکہ کو کسی نے چیلنج کیا ہے پہلی دفعہ بات کرو بہت ذمہ داری کے ساتھ اب تک جتنے بھی ہوئے ہیں امریکہ کے بیس پر حملے ہوئے ہیں گیارہ وہ پرسنیل جو ہے وہ زخمی ہے شدید یہ خبر آ چکی ہے ابھی تک شاید میڈیا کے اندر کسی نہیں ہے جو ایران نے جو وہاں پر بیس کے اوپر حملے کیا ہے اس میں گیارہ امریکی پرسنیل زخمی ہے حلاقاتوں کے دادات ابھی بھی انہوں نے جو ایران ڈسکلوز نہیں کی ہے لیکن یہ پہلی دفعہ سیکنڈ ورل وار کے بعد امریکہ کے کسی بیس کے پر اوپن حملہ ہوا بندہ کھڑے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہاں حملے مارا کوورٹ اوپریشن ہوتے رہے افغانستان کے اندر بھوئی دو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکسی اوپر خبر چپی ہوئے پہلی بڑی ہیڈ لائن ہے ایراک میں امریکی فضائی اڈدو پر میزائل حملے اسی فوجی حلاق کرنے کا انہوں نے ایران نے دعویٰ کیا اور امریکہ کے موپر تھپڑ مارا یہ خاندائی کا جملہ ہے اور کچھ نہیں ہوا پابندیاں سخت ہوں گے یہ کہنا ہے ٹرم کا تو کشید کی تو کم ہوتی بھی دکھائی نہیں دی نہیں دکھا جاری پروکسی وار کا زمانہ ہے بار بار میں ہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ریاست کنونشنل وار ہم پہلے جز دن یہ لڑائی شروع ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ کنونشنل لڑائی کا ٹائم گزر چکا ہے اب اس وقت جو ہے پروکسی وار ہوں گی امریکہ جو ہے وہ ایران کے اندر اپنے ایلکاروں اپنے بندوں کے ذریعے عراق کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ انسرجنسی پہلانی کوشش کرے گا ایران اس طریقے سے اسی طریقے سے ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو یہ اس قسم کی اس قسم کی ایونٹس آپ کو نظر آ رہے گے اب اس کے اندر پاکستان کا رول کیا ہے پاکستان کا رول یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ریاست کے لیور پر اپنے اپنے عوام کو ایک ریاستی بیانیاں دیں ادر وائز بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے ناظرین پاکستان کو اپنے کردار آدھا کرنا ہے اور پاکستان اپنے کردار آدھا کرتا رہے گا یہ اس پہ ہم نے آپ کو تذہر پیش کیا ہے لیکن دوسرے جانے والی کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں اور لوگ ڈاؤن کو تقریباً ایک سو سرسٹھ دن جو ہیں وہ بیٹ چکے ہیں ایک سو سرسٹھ دن بھیگ چکے ہیں بار بار کیا اس چیز کو دھرائے جائے کہ کشمیری کشمیریوں کے حق خود را دیا ہے تو ان کی سٹرگل کو جو ہے وہ بینگا پاکستانی بینگا انسان اور بینگا ایک ہیومن رائٹس کو سپورٹ کرنے والا میں ان کی جدویت کو سلام کرتا ہوں ہم لوگ سلام کرتے ہیں جدویت کو لیکن اب صرف لفظوں سے زیادہ بڑھ کر بات پتہ ہے بات کہاں پر پہنچ رہی ہے دیوندر سنگھ والا تو باقیہ زیادہ چیز بات ہے کہ عوام نے لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا دیوندر سنگھ جو ہیں وہ انڈین انٹیلیجنس کے انڈین پولیس کے بہت ہی سینئر جو ڈی ایس پی ہیں اور کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کے ان کو ابھی چار پانچ دن پہلے اپنا کشمیر کے اندر ان کو پکڑا گیا ہے اپنا اس کے ساتھ مجاہدین کے ساتھ پکڑا گیا ہے اور اس کے بعد ان کے پر نظام لگا ہے کہ مجاہدین کو کشمیر سرینگر سے دہلی لے کے جا رہے تھے اور وہاں پر ان کو گھرور دیتے ہیں لوگسٹک سپورٹ بسکلی وہ پروائیڈ کر رہے تھے اس کیس یہ بڑا بظاہر تو ایک معمولی سے کیس ہے کہ وہ پکڑے گئے وہ ملا ہوا ہوگا کرپشن وغیرہ کی ہوگا لیکن یہ اتنا آسان کیس نہیں ہے جب وہ دیوندر سنگھ پکڑا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جب وہ ڈی آئی جی نے خود ان کے اوپر پکڑا تھا بڑے اچھے لیول کے اوپر جا کے پکڑا تھا باہنچ کی قریب گھائیڈ گرنیڈ اور کلیشن کافی ایک اے فورٹی سیون وہ پرے ملی انہیں کہا سرجی تسی دیوندر سنگھ تھے پنجابی پنجاب سرجی تسی گیم نے خراب کرو یہ ان کی جملہ تھا فورم کے اوپر اس وقت کشمیری کے ازادی کے اوپر کشمیری کے خود درادت کے لئے آواز اٹھا رہا ہے اور امریکہ کیا سوری انڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ مجاہدین انفلٹریٹر ہو سکتے ہیں کیا جا سکتے ہیں اور بخدہ طور پر عمران خان نے اوفیشل اسٹیٹ بیانیت دیئے ہے کہ خدا رہا ہے کوئی مجاہد کوئی جہاندی اگر کوئی ہے تو جذباتی ہوگی کہ جو ہے وہ صورت پار نہ کر جائے اس سے پورے پاکست پورے کشمیر کی جو آہ کی جو 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 ازادی کی جددی جائے تھے اس کو شدید ترین نقصان پہنچے گا بھارت دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ پلواما لائک ٹائکس ہو سکتا ہے یہ سارے واقعات کے اندر اگر ہم دیوندر سنگھ کا ایک ایشو کے اگر آپ کو دیکھیں اگر دیوندر سنگھ ہے اس کا ماضی ہے میں آپ کو بتاؤں افضل گروہ بہت نامی گرامی جو ہے وہ بخدہ جو ہے وہ ممبئی کی پارلیمنٹ کے حملے کے الزام میں ان کو دو ہزار تیرہ کے اندر فانسی دی گئی تھی اس نے ان کا ایک خط جایا تھا اس میں انہوں نے دیوندر سنگھ کا ذکر کیا تھا کہ دیوندر سنگھ کی ویسے جو ہے اگر میں بچ پی گیا تو یہ مجھے بلیک میل کرے گا اس نے مجھے زبردست تھی مجھے جس کی بنیاد پہ جس وائد ایک پروف تھا جس کی بنیاد پہ افضل گروہ کے فانسی دی گئی تھی وہ ایک وہ دیوندر سنگھ ساپ تھے انہوں نے کہا تھا کہ دو تین دہشت کر دیں ان کو آپ جو ہے ممبئی کے اندر کمرہ لے کے دیں پرانی خار خرید کے دیں ان کو لوجسٹک سپورٹ دیں کرپشن کا یہ عالم تھا کہ کروڑوں اربو روپے کی وہ شخص کرپشن کرتا تھا اور اس کے بعد پھر جو ہے اگر وہ گرفتار ہوتا تھا اعلیٰ حکام کا کال آتی تھی کہ ابھر دیوندر سنگھ کو چھوڑ دو اس لیول کے اوپر آ کے بھارت کیا پلان کرنا چاہ رہا ہے خود اپنے لیول کے اوپر اپنی چیزوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے کوئی ایسا دہشتگردی کا واقعی یعنی یہ پروف ہو رہا ہے کہ پلواما لائک اٹیکس وہ پاکستان کی طرف سے نہیں ان کو خود اپنی پلاننگ تھی تاکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے بتایا جا سکے کہ جو ہے وہ کشمیری دہشتگرد ہیں اور جو ہے وہاں پر جو ہے بھارت پاکستان جو ہے وہ مجاہدین جالی طریقے سے وہاں پر بھیجتا ہے تاکہ وہ جو کشمیر کے حوالے سے جو کشمیری سٹرگل ہے اس کو ثبوتاج کیا سکے کہ یہ پوری پلاننگ ہے یہ پورا جملہ ہے یہ بی بی سی کو میں کوٹ کر رہا ہوں کہ بی بی سی کے انہیں دیویندر سنگھ کو کوٹ کرتے کہا ہے اس وقت کا کہ وہ سرجی تو اسی گیم نہ خراب کرو جب اس کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں پر اور اس کے بعد پر جب وہ ہائلائٹ ہوئی ہے لیکن وہ چیزیں اتنی تیز ہائلائٹ ہو گئے تھیں کہ اتنے نامی گرامی وہ دہشتگرد جو اپنا وہ دہشتگرد تھے جس کی ویسے وہ میڈیا روک نہیں سکا اور یہ پلاننگ یہ پوری ساری چیزیں یہ واقعہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا تھا کشمیر کے اندر جس کا الزام پاکستان کے پر لگایا جاتا جس کے پر بار بار امریکہ پاکستان اور سی او ایس اور شام امور قریشی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس قسم کا واقعہ ہو سکتا یہ بڑا سیریز اس وقت پوری کشمیری جدجہد وہ آپ ثبوتاج کرنے کے لیے جایا جا رہا ہے اصلاح یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں ہم کوٹ کر رہے ہیں ون سکسی سوین ڈیز ٹھیک ہے لیکن میں اس کو کہوں گا پونے دو سو دن مطلب میرے موہ سے نکل گیا ہے دو سو دن پوری دنیا سن رہی ہے اقوام متحدہ بھی سن رہی ہے کوئی آنکھوں پر پٹیا بان کے ہاتھ رکھ کے تو بیٹھا بنی ہے یہ تو وہی والی کہانی ہو گئی کہ جیسے بلی پکڑنے کے لیے یہ کبوتر کو تو کبوتر نے فوراں ایسے کر کے آنکھیں بند کر لی کہ مجھے اب کچھ بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یہ لوگ ڈون آخر کار کیسے ٹوٹے کا کوئی حل بھی ہے اس کا اس کا حل دیکھیں میں بار بار ایک چیز اپنے پروگرام میں میں خیال میں بہت دفعہ میں دورا چکا ہوں کہ فلسطین اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ فلسطین کے اندر جب سے فلسطین کے ساتھ جو یہ اقوام متحدہ کے اندر دو سو تیتالیس ٹو فورٹی تری قرار دادیں جو ہے نا ریزلیشن پاسٹ ہوئی ہے ایکسرائیل کے اگینسٹ اور یونینیمسلی پاسٹ ہوئی تھی جس کو امریکہ ویٹو کر دیا کرتا تھا ٹھیک ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ جب تک اس کے ایک نومیکل انٹرس فائننیشنل انٹرس نہیں ہو یا ہوں اس کی بنیاد کی اوپر آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ایکٹ کرتے بھی نظر نہیں آیتی ٹھیک ہے یہاں پر اگر امریکی اسٹیبلشمنٹ کا یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کرنے چلے اگر اس کی سٹیک اس کے فائننیشنل انٹرس انڈیا کی سپورٹ کے اندر ہوں گے تو کبھی بھی کشمیر کے اندر کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس طرح کے ساتھ نہیں ہو سکتا اگر کشمیر کے اندر اگر فائننیشنل انٹرس یا ایکنومیکل سٹیڈیجیکل انٹرس بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہو رہا تھا کہ امریکہ جو ہے وہاں پر بیس بنا رہا ہے وہ جائلوں کا کشمیر کے اندر بنانا چاہتا ہے اگر سٹیڈیجیکل انٹرس بھی اگر جو ہے وہ کشمیری کی انڈیپینڈنٹ کشمیر کی کنڈیشن کے اندر ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس کو سپورٹ کیا دیکھ بات کیا ہوتی ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت پوری دنیا کے جتنے کشمیری انٹرلیکشنز سے جو میری بات ہوتے ہو کہتا ہے کہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ صرف کشمیریوں کے ہاتھ کے اندر ہے ان کی جنون پولٹیکل اسٹرگل ہی جنون پولٹیکل اسٹرگل جنون پولٹیکل اسٹرگل ہی جو ہے ان کو اس مسئلے سے کشمیر کے مسئلے سے جو ہے نا وہاں ساتھ کرتا ہے ادھر وائس آپ بھول جائیں کہ پاکستان کچھ کر سکتا ہے انڈیا کچھ کر سکتا ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کچھ کر سکتی ہے لیکن انڈیا تو اپنا بھرپور کردہ راتہ کر رہا ہے اور اپنا جو چہرہ ہے مکرو جو چہرہ ہے وہ بھی بے نکاب ہو چکا ہے لیکن وہ جو مکرو چہرہ وہ مسلسل دکھائے جا رہا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور جو میں ایک جملہ دیتا ہوں اس پہ آپ کومنٹ کریے گا بھارت نے چین سے مطالبہ یہ کر دیا علی بھائی کے وہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اجلاس پہ مسئلہ کشمیر اٹھانے سے گریز کریں بھارت نے چین سے مطالبہ کر دیا ہے حالانکہ بھارت کے اور چین کے کونسے اتنے کوئی دیرینہ تعلقات رہیں کہ کونسے اتنے کوئی اچھے تعلقات رہیں لیکن انہوں نے یہ مطالبہ وہاں پہ کیا ہے لیکن چین نے کئی نہ کئی پاکستان سے دوستی نبھائی ہے پاکستان کے لیے اور وہ کشمیر کے لیے آواز بھی چین اٹھاتا رہے اب آپ کیا سمجھتے کہ آگے آئندہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنلی طور پر کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنس اس وقت پوری دنیا کے اندر چینج ہو رہے ہیں ابھی کل کی خبر ہے کوئی میں خلال میں ایٹھ ہنڈرڈ بلیون ڈالورز کی امریکہ کی اور چینہ کی کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے بھارت کی اور چینہ کی وہ بھی بزنس ٹریٹس دیکھیں یہ ساری چیزیں سارے واقعات سب کچھ ہر چیز یہ سب کے سب ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں فاننشنل انٹریس کے اوپر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی حکومت ہیں کوئی بھی حکومت ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر کسی کو مجھے آپ کو یا کسی انڈیان کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی کشمیری کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جائے گی کہ آپ نہیں آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو یہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا افریقہ کے اندر افریقیوں کے ساتھ ایک گریڈ پائپ لائنز پچھانے کے لیے ان کا آوال چنانے کے لیے ان کے جو ہے منڈرز چوری کرنے کے لیے خود امریکیوں نے جو ہے نا وہ گاؤں کے گاؤں جار دی ہے یعنی کیا جاتا ہے کہ جتنی بھی جو ہیلتھ کی جو ریسرچ ہوتی ہے ان کے ایکسپیرینس افریقہ کے اندر جا ہوتے ہیں افریقہ جو ہے وہ باختہ طور پر ایک لیپورٹری ہے جس میں بھلا وارث سے لے کر یہ ساری چیزیں اس قسم کے واقعہ دوتے ہیں تو یہ تو آپ کی پاس انٹرنیشنل آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی حال ہے تو آپ لوگ کیسے آپ یقین کرتے ہیں مجھے آواز آئے یہ کلوزنگ کے حالے سے لیکن ایک لاس کومنٹ آپ کو کرنا پڑے گا پاکستان نے کرتارپور رادری کھول کر شکر ہے کہ آپ کے پاس کہ پاکستان اس وقت اس دور سے نکل چکا ہے جو کہ ماضی کا دور تھا اور لرننگ جو ہے چلے گئے اب انڈیا دوبارہ اس غلازت کے اندر مذہبی شدت پنسلتی کی غلازت کے اندر ڈوب رہا ہے یہ اب انسانی جانوں جا کے بات سیکھے گا یا اس کو پہلے سیکھ لے یہ بھارت کے اوپر ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے بھارت کے اوپر ہمارے ساتھ موجود تھے سٹوڈیوز کے اندر علیہ وسط جو کہ ان بلکل اپنا بے لاک اور کھلا ڈولا تفسرہ تذہیر جو پیش کرے تھے ناظرین خبر سے باقبر میں فی الحالت تاہین کل پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اب تمیزوان عبداللہ حسن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ